بلے بلے ہے بی جے پی کے لیے بلکل بلے بلے ہے اور جگہ جگہ جلوس بھی نکلنے لگے ہیں میں نے صبح ہی آپ کو بتایا تھا جب ہماری بات ہو رہی تھی اور ان دور سے تو لالوانی صاحب بی جے پی کے امیدوارڈ ریکارڈ بورڈ سے شفرہ سنگھ چوہان سے کہیں زیادہ دو لاکھ زیادہ یعنی کی دس لاکھ بطوں سے وہ جیتے ہیں ہاں بشی بلکل حالکہ ان دور میں پرتیاسی جو ہے اپنا نامنکن اٹھا لیا تھا اور وہاں پر ان کے لیے خالی میدان تھا ایک طرفہ جیت تھی صاحب پھر بھی جیت تو جیتی ہوگی نا اب اس نے بھی کچھ امین ویٹ نکال دیکھا کسی کا پانچ لاکھیں خزراہوں کی جیت بھی آٹھ لاکھ پہنچ گئی ہے تو پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا لمبے مارجن سے جیتے تھے اس بار بھی لمبے مارجن میں اور چھندوارا جو ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں تاجہ ایک آگ تیرہ ہزار بوٹوں سے وہاں پر بیویک بنتی ساہو آگے چل رہے ہیں نکل ناز سے یعنی کی نرنائک ہے یہ انتہم دور میں چل رہی ہے وہاں پہ کاؤنٹنگ نرنائک جیتے جلوس نکالنے لگے ہیں تو بھاجپا نے کانگریز کا وہاں ایک لوتا گھر جیسے وہاں بچا کر چلی آ رہی تھی وہاں بھی ڈہا دیا ہے تو کل ملا کر انتیس میں سے انتیس کلین سویپ تو کیا ہی ہے حالانکہ ابھی کچھ جگہیں گنتی چل رہی لیکن سب جگہیں لگ بھگ لگ بھگ نرنائک بڑھت پر پہنچ گئے ہیں دکھ ویجائے سنگھ بی آئی پی سیٹ کی بات کر رہے تو وہاں خود نبی آزار بوٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں بہت بڑی جیت بہت بڑی نرنائک جیت کی اور سب بڑھ رہے ہیں اور کل ملا کر یہ کہا جائے کہ مدی پردیس میں جو میسن چل رہا تھا پچھلے دو سال سے بھاجپا جو پوری طاقت جھوک کے رکھی تھی اس میں وہاں سفل ہوئی ہے اور کانگریز جو ہے وہاں اپنے گھر اپنے نیتا اپنے کارکرتا بچانے میں اسفل رہی ہے ٹھیک ہم پھر رکھ کریں گا آپ کے پاس میانگ شکلا بہت دیر سے آپ کے پاس ہم نہیں ہے پہنچ پائے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ پہلے اپنی بات رکھیں پھر ہم سوال کریں گے کوئی بات آہ وشریشک صاحب کی بات میں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بڑا فرس لائن میں کہہ دیا کہ اگلے پاس سال نرین موڈی میں آپ کو وشوات دلاتا ہوں کہ وہ پردانمتی پور ہو جائیں گے آج اور ڈی ایک جو گھٹک ان کے دل ہیں وہ ان کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے اور ان بات اور بتا دینا چاہتا ہوں ساری سر انپوٹ کہاں سے لاتے سر ہمیں بھی وہ سب جگہ بتا دیجے میں بھی تھوڑا سا اپنیٹ ہو جائے اور انپوٹ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کی بانی راست کے دیکھ سی اکھلے سے عدد دی اور سماج والی پائیٹی دیش کی تیسرا سب سے بڑا دل بننے جا رہا ہے یہ بات بھی سب کو جانکاری میں ہونی چاہیے اس پرس روپ سے ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو جنتہ کی لڑائی طاقت سے لڑے گا یوہوں کی لڑائی لڑے گا اسے جنتہ پھر بٹھائے گی سرماتے لگی اور اجائے مشرا ٹینی جیسے لوگ جنہوں نے کسانوں کو کچھلنے کا کام کیا جنتہ ایسے ہی سبق کچھانے کا کام کرے گی یہ بلکل اس پرس جنادیش ہے اسے بھارتین کا پارٹی کی میتاؤں کو مان لینا سکتے ہیں ٹھیک مان لیجیے بھائی بلو جو بھائی مشرا جی انہوں نے کیا کیا ٹینی صاحب نے کیا نہیں کیا یہ تو کانون نے اپنا کام کیا نا یہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی ایسا ہوتا ہے کانون تھوڑی جانتا ہے صرف دنیا بھی جانتی تھی نہیں دنیا جانتی تھی تو اس میں کیا ہوں گا بیٹا جیل گیا چیزیں ہوئی سماز بھارتی کے ٹائم میں تو ہوتا نہیں تھا سماز بھارتی میں تو اگر لکھنہوں سے فون گیا تو ادھیکاری کہتا ہے پھر ٹھیک ہے جاؤ آپ ضرورت نہیں ہے گھر جاؤ آپ نے تو یہ یہ فرق ہے پر میں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہماری کئی گلتیاں ہیں اور ان میں صدھار لایا جا سکتا ہے سمکشہ کی جا سکتی ہے سمکشہ کریں گے اور جو چیز ملنی چاہیے تو نہیں ملی کیوں نہیں ملی کیا کارن رہا اس کے پیچھے کیا چیزوں کو ہم لوگ بہت مجبوطی کے ساتھ سرکار بن رہی ہے بہت مجبوطی کے ساتھ سرکار بن رہی ہے یہ بار بار شکلا جی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں موڈی جی اگر دس سال جو دھان لگانے گئے ہیں اگر دس سال پہلے چلے آتے تو دھان لگا کے سوچ لیتے کہ ان کو اچھے کام پیسے کرنے ہیں اور ان کو آپ دھان لگانے کی ضرورت ہے اس کا بہت سمیں آرام سے دھان لگائیں گے کیونکہ نوڈی موڈی پردھان منٹری بن میں نہیں جا رہا ہے کسی بھی حال ٹھیک ہے سمدھو جی کیا کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اس پر نہیں میں آپ نے اس پی کے نطر کے ساتھ بلکل اس چیز پہ اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بلکل ٹھیک کہی آج مریندر بودی کی سرکار ایک ترکی سرکار چلا رہی ہیں ان کے الائز بھی ڈرتے تھے ان کی پارٹی کے لوگ بھی ڈرتے تھے دھیمی آواز میں اکیلے میں ہمیں پتا ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں مریندر بودی جی کے بارے میں امیت شاہ جی کے بارے میں اتر پردیش میں کیا ہوا ایک بہت اچھی کنپین رن کی ہے اس پی نے اور کانگریس میں بات ایک چیز میں آپ کے مادیم پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوگی جی کا بھی اس میں ایک ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کی جو حالت ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے تو جسے کہتے ہیں انٹرنل کانٹر اڈکشن بی جے پی میں بہت ہیں بی جے پی کی اندر ہی بڑے دیتا ہیں جو موڈی جی سے ڈرتے ہیں اور جب ایک کمرات جو ڈر کا سمراجیہ چلاتا ہے جب اس کو فل مجورٹی نہیں ملتی اس کے سبات جو کے پیر نہیں رہتے اور موڈی جی کے ساتھ یہی اور آپ دیکھ لینا اگلے چوبیس گھنٹے اچالیس سے بہتر گھنٹے میں ڈی اے اور بی جے پی میں سے ہی واضح آئیں گی موڈی ہٹاو ٹھیک سر پہ پھر رکھوں گا پرمین اس وقت ہم سے رائپور سے جڑ گیا ہے پرمین بھائی مد پردیش کی بات کریں چھتیس گھڑ کی بات کریں وہاں تو سب جگہ بی جے پی کا اپنا چھڑڑا فیر آ رہا ہے موڈی مجبوتی کی ساتھ بھنو سا جتا ہے بداتا ہوں نے اگردین جی دیکھیں چھتیس گھڑ کی بات کریں تو چھتیس گھڑ میں جو ہے گارہ لوگ سب سے سیٹے ہیں اور اس پر جو ہے پچھلے چھنو کی بات کریں تو پچھلے چھنو میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹے کے پاس نو سٹے تھی لیکن اس بار جو ہے وہ دس سٹے آتے دکھ رہے ہیں کیونکہ ایک سٹے جو ہے کوربہ وہ ہی کہیں کانگریش نے جو ہے وہ بھی چوبیس ہزار کے بوٹ سے جو ہے وہ بڑھت بنائی ہوئے تو کہیں کہیں جس طرح کے سورو سے ہی جب لوگ سبہ چناؤ سٹارٹ ہوا تب سے ہی جب موڈی میجک کی جو بات چل رہی تھی برے دیش کی بات کریں پھر چتیزگر پردیش کی بات کریں تو لگتار جو ہے چتیزگر میں موڈی کی گ گارانٹی پر جو ہے وہ چناؤ لڑا جار تھا آج یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے چھتیزگر میں نو میں سے جو بیخلے چناؤں کے نو سٹے میں سے ایک سٹے جو ہے بڑھت پائی ہو گیارہ میں سے دس سٹے ہیں وہ جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی کھاتے میں جو ہے وہ جاتے دکھ رہے ہیں راجیان گاؤں کی لوگ سبھا سیٹ کی بات کریں تو راجیان گاؤں لوگ سبھا سیٹ ہے ہائی پروپائل سیٹ ہے کیونکہ وہاں سے کانگریس سے پورو مکہ منتری بھوپیز بگھیل چناؤں میدان میں تھے اس کے سامنے جو ہے سنتوز پانڈے جو اور تمانے سانسط تھے وہ دونوں کے بیچ جو ہے مقابلت چل رہا تھا حالانکہ سرواتی دور پر جب رجحان آنا ہی سٹارٹ ہوئے تو بھوپیز بگھیل بڑھت بنایا ہوئے تھے اس کے بعد جب جیسے ہی بارہ بار ہوا اس کے بعد جو ہے جشٹ جو ہے وہ بھولٹا ہونے لگا کیونکہ جس طریقے سے سنتوز پانڈے لگا تار پھر ہر راؤن میں وہ آگے بڑھتے نظر آئے اور لگ بھک ابھی وہ پچاس ہجار ووٹ سے جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں تو کہنکہ جس طریقے سے چھتیز گڑ میں کہہ سکتے ہیں کی گیارہ میں سے دس سیٹے جو ہے وہ جو ہے بھارتی جنت پارٹی کی خیمے میں جاتا ہوا دکھ رہا ہے آنے والے تھوڑی دن میں ہی جو ہے وہ اس پشت ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے کوئی جو ہے اگر بستر سیٹ کی بات کریں تو بستر سیٹ 45,000 ووٹوں سے وہ آگے چل رہے ہیں کوربہ سے اگر بات کریں تو کوربہ سے کانگریس جو ہے لگ بھک 25,000 ووٹ سے آگے چل رہی ہے سرگوجہ سے بات کریں تو لگ بھک سرگوجہ سے 70,000 ووٹ سے جو ہے وہ بھارتی جنت پارٹی کی جو پتیاسی ہیں چنتمڑی مہاراج وہ آگے چل رہے ہیں بلاسپور سے بات کریں جو توکھن ساہو ہے بھارتی جنت پارٹی کے پتیاسی وہ لگ بھک 77,000 ووٹ سے وہ آگے چل رہے ہیں تو جس طریقے سے کہیں نہیں کہیں جو تمام جو لوگ سبت سیٹے ہیں گیارہ میں سے دس لوگ سبت سیٹے ہیں وہ بھارتی جنت پارٹی بڑھت بنائی ہوئے جی گیارہ میں سے دس سیٹوں پر بھارتی جنت پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہیں کتنا بڑا امپیکٹ جہاں دھرندر پیچھے چل رہے ہیں اتر پردیش میں ڈینٹ لگا ہے بیہار میں اچھا ضرور کیا ہے لیکن باقی کہیں جگہ بھارتی جنت پارٹی کو ڈینٹ لگا ہے ایسے میں اگر 36 گھڑ کی بات کریں تو وہاں کے نیتاؤں کا قدر کتنا اونچا ہوا ہے بھارتی جنت پارٹی میں جنہوں نے ایک طرفہ کر دیا چنام دیکھیں نشت کے اور پہ جو ہے دس سیٹ میں جو ہے وہ لگتار جو ہے بھارتی اندب جو ہے وہ آگے پڑھے اس میں سے جو دو سیٹیں ہیں دورگا اور جو ہے وہ راجنگا وہ دو سیٹیں ہیں جس پر جو ہے سیٹنگ جو ہے ایم پی کو جو ہے ٹکر دیا گیا تھا سنتوز پانڈے کو جو ہے پور مکہ منتری بھوپیز بھگیل کی خلاب راجنگا اور سریٹ سے جو ہے وہ اتارا گیا تھا اور دورگا کی بات کریں تو دورگا بھی ویجائے بھگیل جو ہے وہ سیٹنگیں سانسط تھے اس کو جو ہے پھر سے ریپیٹ کیا گیا تو کہن کہیں اگر کت کی بات کریں تو جس طریقے سے باقی جو اور لوگ سبہ سیٹ تھا اس پر جو ہے نئے چہرے جو ہے وہ ڈرم کارٹ کھیلا گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی بستر کی بات کریں تو بستر میں محض کا سیب اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا جو ہے وہ امیدوار بنایا تھا بلاسپور سے بات کریں تو بلاسپور سے توخان ساہو اس کو جو ہے اپنا امیدوار بنایا تھا وہیں کیا بولتے ہیں بولا جائے تو جس طریقے سے سرگوزہ کی بات کریں تو سرگوزہ سے جنتہ ماری مہراج جو ہے اس کو اپنا پرچاسی بنایا تھا جنتہ ماری مہراج جو ہے ویدھان سبھا چناؤں میں جو ہے کاؤنگریس سے باغی ہو کر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں پہنچے تھے لیکن اس کو جو ہے بجے پی نے موقع دیا اور جس طریقے سے بجے پی کا جو ڈرم کارڈ ہے وہ جو نئے چہرے پہ زیادہ رہا چھتیزگڑ میں کیونکہ ساتھ ایمیلے کا جو ہے ساتھ ایم پی کی جو ہے وہ ٹکٹ کارڈ دی گئے تھے سروش پانڈے کی بات کریں تو سروش پانڈے ایک بڑا چہرہ ہے جو کوربہ سے لوگ سبھا چیزتے ہیں اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا تھا سروش پانڈے کی بڑے چہرے ہیں وہ کہیں کہ صرف ایک ایسا چہرہ ہے سروش پانڈے جو کوربہ لوگ سبھا چیزتے پیچھے چل رہے ہیں باقی جو اور دس نو سٹے ہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے چل رہے ہیں اگر کانگریس کی بات کریں تو ہم کانگریس کی جو تمام بڑے دھریندر نیتہ ہیں وہ اس بار میدان پہ تھے اگر ہم بات کریں پورو مکہ منتری بھپیز بھگھیل کی پورو ممتری تامردہ ساہو کی پورو ممتری سیوکمار دھھریہ کی تو یہ تمام جو بڑے نیتہ ہیں کانگریس کی وہ میدان پہ تھے لیکن کہیں کہیں جس طریقے سے بھپیز بھگھیل جو ہے سروش پانڈے دور پہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھا ہے لیکن جس طریقے سے اور جو پورو ممتری سیوکمار دھریندر نیتہ کی بات کریں جو ہے وہ سورو سے ہی جو ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے پچھ میں جو ہے بات ہو رہی تھی لگاتار جو ہے لوگ بھی یہ چاہے بھارتی جانتہ پارٹی کی بھی لوگ ہو یا پھر عام لوگ ہو کہیں دے گئے بجے پی کو کہیں اور پینچ مارت سمجھ آ رہا تھا لیکن جس طریقے سے آج جو ہے بھارتی رائیپور لوگ سبج سیٹ کے بار بات کریں تو لگ بڑھ تین لاکھ سے ادھیک کی ووڈ سے جو ہے بریج موہن اگروال جو تک کالین سرکار میں جو ہے موجودہ سرکار میں سکھ شبی بھار کے منتری ہیں وہ جو ہے چنال رہے ہیں یہاں سے ایسے میں لگ بھگ 3 لاکھ سے ادھیک کی ماردنگ سے وہ جیت رہے ہیں کیونکہ لگ بھگ اگر اوہلا اور چھتیزگڑ کی بات کریں تو یہی رائیپور ایک ایسا سیڑ تھا جو بھارتی جانتہ پارٹی کو کوئی پرسانی نہیں ہو سکتے ہوئی اور اور آسانی سے جو ہے کافی اچھے جو ہے ووٹوں کے ماردن سے وہ جتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ہم کہہ سکنے کی بھارت